آخر میں میں نے کسی نے لکھا ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی ہمارے کئی بعض خوارے دوست کہتے ہیں تسبیح کا پکڑنا بید آتا ہے میں نے اس لیے یہ نشان لگایا تھا ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی وہ تسبیح پکڑتے تھے تو کسی نے ایک دن پوچھا یہ آپ تسبیح سے کیوں پڑتے ہیں تو وہ کہنے لگے میری بڑی منزلیں اللہ نے آسان کی ہیں اس تسبیح پر پڑنے کی وجہ سے تو لہٰذا جلید بغدادی تسبیح کیا کرتے تھے ویسے تذکرہ تلفاز کے اندر علامہ زہبی نے لکھا ہے کہ ابو حریرہ کے پاس بھی ایک تسبیح تھی جو انہوں نے ایک لمی داگہ تھا اس کو گھنٹیں دے رکھی تھے وہ بطور تسبیح اس کو استعمال کرتے تھے اور ہر روز رات کو دو ہزار مرتبہ وہ استغفار پڑھ کر سویا کرتے تھے یہ تسبیح کا موضوع ہے ورنہ میں یہ بتا تھا کہ کون کون سے محدث ہیں جو تسبیح کیا کرتے تھے اب جلید بغدادی کی یہ باتیں سننے کے بعد جو واقعہ میں نے آپ کو سنانا ہے حفظ بنی کسید نے لکھا یہ محدث بھی تھے فقی بھی تھے فقیر بھی تھے ولی اللہ بھی تھے اور ابتدان کیا ہوا کہ یہ پڑھاتے تھے مگر پبلک میں واز نہیں کرتے تھے جیسے ہوتے ہیں نا مقررین تو وہ پبلک میں واز کرتے ہیں تو پبلک میں واز نہیں کرتے تھے جو پڑھنے کے لئے آتے وہ ہوتے اور زیادہ تر واز کی بجلس میں نہیں جاتے تھے تو ان کے مامو جو سری سکتی تھے جو بڑے محدث ہیں جن کو سیوزی سکتی بھی لوگ کہتے ہیں تو یہ جو سری سکتی تھے ان کے مامو انہوں نے کہا کہ تم واز کہا کرو پبلک میں بھی کہا کرو تو یہ ہمیشہ ٹالتے رہے اچھا اچھا انشاءاللہ اچھا انشاءاللہ ایک دن جنید بغدادی سوئے ہوئے ہیں اور خام میں حقائدو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے فرمایا تمہارے مامو سری سکتی تجھے کہتے ہیں واز کیا کرو تو تم واز کیوں نہیں کرتے انہوں نے کہا حضور میں اب کروں گا صبح کو اٹھے اپنے مامو سری سکتی کے پاس آئے جب سری سکتی کے پاس آئے تو سری سکتی مسکرانے لگے فرمانے لگے اب تو بڑی بارگاہ سے حکم ہوا ہے اب تو واز کیا کرو گے نا یعنی سبحان اللہ سری سکتی جاگ رہے ہیں اور جو کچھ آقا نے جنید بغدادی کو حکم دیا وہ سری سکتی رحمت اللہ علیہ کو بھی پتا ہے تو فرماتے ہیں اب تو واز کیا کرو گے کہنے لگے ہاں میں واز کیا کروں گا اب دوسرے دن مجلس سے واز شروع کر دی پبلک بیٹی ہوئی تھی اور واز فرمانے لگے تو ایک مجوسی مسلمانوں کا حلیہ بنا کر ان کے پاس آ گیا تو اس نے آ کر مجلس کے اس سے کہا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اس نے کہا کیا وہ کہنے لگا تمہارے نبی کی ایک حدیث ہے اتکو فراست المؤمن فا انہو ینظر بنور اللہ مومن کی فراست سے درو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے یہ حدیث تاریخ القبیر کے اندر امام بخاری نے بھی لکھی ہے اور ترمزی کے اندر بھی یہ حدیث ہے اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے مجوسن مسلمانوں والے لباس پہنا ہوا تھا تو جنید بغدادی نے اس کی طرف دیکھا فرمایا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اوپر سے جو مسلمانوں کا ہولیہ بنا لیا ہے نا آج تیرا وقت آ گیا ہے کہ کہ تم اندر سے بھی کلمہ پڑھ لے اور مسلمان ہو جائے یہ معنی ہے مصطفیٰ کی حدیث کا کہ مومن اس کی فراست سے درو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو وہ کہنے لگا ہاں میں نے یہ دل میں نیت کی تھی کہ اگر جنید نے مجھے یہ بتا دیا کہ میں اندر سے مسلمان نہیں ہوں اور مجھے یہ بتا دیا کہ تیرے کلمہ پڑھنے کا وقت آ گیا ہے تو میں گھر سے ارادہ کر کے چلا تھا کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا یہ جس کے جن لوگوں کے بارے میں تمہارے نبی نے فرمایا ہے نا کہ ان کی فراست ان کی نگاہ سے درو وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ تُو ان میں سے ہے اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں یہ جنید بغدادی کا واقعہ حافظ بن کسیر میں البدائیون نے ہایا کے اندر لکھا ہے سبحان اللہ اب حضور علیہ السلام نے جو حکم دیا آکر کے واضقہ کرو اس کا مطلب وہ ہے جنید بغدادی اور سری سکتی کے درمیان جو گفتگویں ہو رہی تھی آقا ان کو جانتے تھے ان احوال سے واقع تھے اب میں آپ کو وہ واقعہ سنانے لگا ہوں کہ جس کی وجہ سے میں نے اس ٹاپک کو چوز کیا ہے اور میں نے کہا تھا کہ جب وہ میں بیان کروں گا انشاءاللہ آپ کو ذوق آئے گا اور آپ بھی اس کے بارے میں بات کریں گے ایک محدث ہے ان کا نام ہے ابو یحیع عبد الرحیم بن محمد بن اسماعیل الخطیب سیر کے اندر علامہ زہبین ان کا تذکرہ لکھا وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے اچھے خطیب تھے جمعہ پڑھاتے تھے مسجد کے اندر جمعہ کو خطبہ دیتے تھے اور بڑے اچھے محدث تھے بڑے اہل علم میں سے تھے تو آپ یہ تو جانتے ہیں مشاءاللہ جمعہ پڑھنے کے لیے آپ مساجد کے اندر جاتے ہیں جو آئیمہ ہے ان کی میں بات نہیں کر رہا جو مساجد کے اندر آپ جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو جمعہ جو ہوتے ہیں نا مختلی وہ تو پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ہم نے جمعہ پڑھنا ہے اب خطیب جو جمعہ پڑھانے والا ہوتا ہے نا وہ پہلے ڈیسائیڈ کرتا ہے متعلیہ کرتا ہے سوچتا ہے کہ آج میں نے کس موضوع پر گفتگو کرنی ہے اب جس موضوع پر اس نے گفتگو کرنی ہو اس موضوع کے اوپر وہ قرآن شریف کی آیات احادیث محدثین کو اور حالات و واقعات جو موجودہ ہو کے ان کو دیکھتا ہے اور وہ تیاری کرتا ہے کہ میں نے اس موضوع پر گفتگو کرنی ہے اب یہ خطیب تھے ان کا نام ہی خطیب تھا اب خطیب نام پڑھنے کی وجہ یہ ہے ان کو خطیب کیوں کہا جاتا تھا یہ جمعہ پر گئے انہوں نے جمعہ کی اوپر ٹاپک چوز کیا کہ آج میں جمعہ میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں کیسے ملتے ہیں درود کی کسرت کرو اور میں ان لوگوں کے احوال بتاؤں گا جن لوگوں کو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے ہیں اب انہوں نے یہ ارادہ کر لیا ممبر پر جا کر بیٹھ گئے اور خوش بڑے بڑے ذوق میں سبحان اللہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ کبھی کبھی جو اہل علم ہوتے ہیں جمعہ خطبہ دینے والے علماء ہوتے ہیں وہ ذوق میں ہوتے ہیں وہ ٹاپک ان کے دل کو ٹچ کر رہا ہوتا ہے اور وہ دل سے وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں اور جو ناظرین ہیں ان کے اوپر بھی اس کا اثر ہو رہا ہے یہ بڑی خوشی سے جا کر بیٹھے اور انہوں نے وہ واقعات بیان شروع کر دیئے کہ فلان محدث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خام میں ملے تو جب انہوں نے یہ سارے واقعات بیان کیے اور لوگوں کو بتایا آقا خام میں آتے ہیں فلان کو ملے ان سے یہ کہا فلان کو ملے یہ کہا جب یہ واقعات جمعہ کو وہ سنائے خطبہ دے دیا رات کو سو گئے تو وہ کہتے ہیں رات کو مجھے آقا دو جہان%. صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی تو آپ ازہ بھی اس کو لکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جب حضور کی زیارت ہوئی تو مجھے حضور نے دور سے دیکھا تو آپ نے فرمایا آؤ خطیبوں کے خطیب خطیب الخطبہ خطیب الخطبہ میرے پاس آؤ تم تو سارے خطیبوں کے سردار ہو آج جمعہ پر تم نے لوگوں کو یہ واقعات بتائے ہیں کہ میں خام میں آتا ہوں کن کن کے خام میں میں آیا ہوں اور کن کن سے میں نے خطبو کی ہیں میرے خواب کے آنے کی باتیں تم نے لوگوں کو بتائی ہیں آؤ میرے پاس آؤ تو حضور بڑی محبت سے اس کو ملے اور فرمایا تو خطیبوں کا سردار بند گیا ہے کیونکہ تم نے میرے بارے میں یہ باتیں جمعہ کے خطبے میں کی ہیں وہ فرماتے ہیں جب میں حضور کے قریب گیا تو آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو ہاتھ مبارک تھا وہ میرے سر پہ رکھا پھر اپنا لعاب دہن اپنی موہ سے نکالا موہ مبارک سے نکالا اور میرے موہ میں ڈالا اور برکت کی دعا کی تو اللہ مذہب بھی کہتے ہیں ان کا تین سو چوہتر میں انتقال ہوا ہے تو جب تک یہ ابو یحیٰ عبد الرحیم بن محمد بن اسمعید اور خطیب زندہ رہے ان کے موہ سے کسطوری کسطوری کی خوشبو آتی رہی اور ان کی زبان میں برکت تھی مٹھاس پیدا ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خطیب الخطبہ فرمایا کہ تُو نے یہ واقعات کو بیان کیا ہے جب میں نے یہ نشان لگائے تھے میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں ان کو بیان کروں گا تو پہلے میرے ذہن میں آیا کہ دو چار باتیں میں کر دوں گا پھر میں نے کہا نہیں جتنی باتیں موٹی موٹی مشہور ہیں وہ سارے کے سارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابوں کے بارے میں بیان کروں گا جب یہ میں سوچ رہا تھا اس کے بارے میں تو میرے علم میں یہ بات آئی تھی کہ دبائی کے ایک عالم دین ہے اہل سنت و جماعت کے ما شاء اللہ ان کا نام شیخ نافع ہمیری ہے انہوں نے بہت کام کیا ہے ان کے بارے میں میں نے سنا تھا کہ انہوں نے عربی کے اندر کوئی کتاب لکھی ہے اور بعد میں اس کا کسی نے پاکستان سے غالباً علامہ عبدالعکیم شرف قادری رحمت اللہ علیہ نے ان کا ترجمہ بھی اردو میں کر دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئیں تو اس کی شریعت کیا ہے کن کن کو خواب میں ملے کچھ ایسا انہوں نے مضمون لکھا تھا تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس کتاب کو ملوں لیکن اتفاق یہ ہے کہ وہ کتاب مجھے نہ مل سکی اس کے بعد یہ جو واقعات مفسرین اور محدثین نے ذکر کیے ہیں وہ میں نے کہا ہا کہ میں تفصیل سے ان کو آپ کے سامنے بیان کروں اب یہ بہت سے واقعات کچھ بیان ہوئے ہیں تو اگلے درس میں بھی انشاءاللہ میں اللہ تعالی کی مدد اور اصل میرا مقصد سارا ان واقعات جو ہیں ان کو بیان کرنے کا سارا مقصد یہ ہے کہ قبر کے اندر اہل اللہ حیات ہوتے ہیں قبر کے اندر وہ زندہ ہوتے ہیں اور باہر کے حلات سے باخبر ہوتے ہیں وہ کیسے باخبر ہوتے ہیں اگر اللہ چاہے تو ان کی نظر کے آگے سے پردے اٹھا دیں اور وہ ان آنکھوں سے دیکھ لیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے اور دوسری صورت اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ ملائکہ جا کر ان کو ریپورٹ دے دیں جیسے میں نے پچھلے درس میں وہ بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو عامال ہیں وہ پیش ہوتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان عامال کو دیکھتے ہیں اگر اچھے ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں اور اسی طرح جو صالحین ہیں ان کے بھی عامال ان کے مریدین ان کے گھر والے ان کے قنبے والے ان کے عامال بھی ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں مشہور صحابی حضرت عدی بن خیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن حجر نے علی صاحبہ کے اندر لکھا کہ ان کا جب آخری وقت آیا پھر انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا اور اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد ان کو نصیت کرتے ہیں کہتنے لگے بیٹا میں تجھے نصیت کر رہا ہوں دو باتوں کی ایک یہ کہ ذکرِ الٰہی کرتے رہنا کبھی ذکرِ الٰہی سے غافل نہ ہونا اور دوسری وسیعت یہ میں یہ کرتا ہوں کہ کوئی غلط کام نہ کرنا کیونکہ میرے جانے کے بعد تمہارے عامال تمہارے کام مجھ پر پیش کیے جائیں گے اور اگر اچھے ہوں گے تو میں خوش ہوں گا برے ہوں گے تو اپسیٹ ہوں گا میرے دنیا سے جانے کے بعد مجھے اپسیٹ نہ کرنا یہ ادی بن خیار نے آخری وقت میں جو وسیعت کی تھی اگر امتیوں کے سامنے ان کے گھر والوں کی عمال پیش ہوتے ہیں تو آقا کے سامنے جن و انس کی عمال پیش ہوتے ہیں اور آقا باخبر ہیں جو کچھ میں نے کہا اللہ اسے قبول فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا